میرے دینی، ملی، تاریخی، سیاسی اور عبرانی فکر کا خلاصہ میرے پچاس سال سے زائد درسے کے متعلق غور و فکر کا حاصل جسے میں نے آج کی اس الودائی نشست جو ہے درس قرآن کے اعتبار سے تو اس کا احفہ جسے میں قرار دے رہا ہوں اس میں سب سے پہلے ایک شکوا ہے بہت سے لوگ محبت کرتے ہیں، محب ہیں عقیدت مند بھی ہیں جیسا کہ میں نے کہا آکے ہاتھ بھی چومتے ہیں اور اپنی عقیدت کا اصحار کرتے ہیں، تعریفیں کرتے ہیں میں خطرے میں مبتلا ہو جاتا ہوں کہ کہیں کوئی تکبر پیدا نہ ہو جائے روکتا بھی لیکن افسوس، صد افسوس یہ کہ میرے اصل پیغام پر توجہ نہیں دیتے میں آپ سے بھی یہ شکوا کر رہا ہوں ہر کسے ازل نے خود شریار من اطبال نے شکوے کیے ہیں تو نابغہ عصر ہر کسے ازل نے خود شریار من ہر شخص اپنے خیال میں میرا دوست بن گیا ہے وَسْدُرُونِ مَنْ نَجُسْتَسْرَارِ مَنْ مجھے لوگوں نے ایک رضل خان سمجھ لیا شاید سمجھ لیا میں جیس طرح سے مجھے بھی بس ایک مندرس سے قرآن سمجھ لیا ہے میری اصل زندگی کس کام میں بیٹی ہے میرے اصل مقاصل کیا تھے میری اصل حدف کیا تھے اور ہے اللہ کا فضل ہے ایک شوشے کا فرق نہیں آیا وہ کیا ہے اس پر توجہ نہیں ہے اس کو تمہارے ذریعہ بنایا ہے سازے سخون بہار آئیست میرا مقصد ہے یہ اس امت مسلمہ کا قافلہ منتشر ہو گیا ہے اوٹ بھی انہیں تڑا لی ہیں اپنی رسیاں ناقہ بے زمام ہوگا کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر ان کو پھر ایک قافلے کی شکل میں لانا چاہتا جمع ہو جائیں وہ منزل کے جو اللہ نے ان کے لیے معین کی رسول نے معین کی اس کی طرف پیش قدمی کریں میرا تو مقصدی ہے بارالا میں اس امت میں اپنی باتیں آپ سے ارز کروں گا بہت اختصار کے ساتھ دیکھئے جہاں تک تاریخی اور ملی معاملے کا تعلق ہے میں ماضی سے اس وقت صرف نظر کر رہا ہوں وہ بات لمبی بہت ہو جائے البتہ میری کتاب سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل یہ موجود ہے اس کو پڑھئے ماضی کیا ہے ہمارا من اسرائیل کا ماضی کیا تھا یہ دو ہی امت دنیا میں رہی ہیں امت سابقہ اور امت موجودہ حاضرہ حال اور مستقبل کے بارے میں جو باتیں میری سامنے آئی ہیں اور یہ آئی ہیں کتاب و سنت اور حدیث کی روشنی میں اور پھر جو اللہ نے تعقل عقل سے کسی چیز کو سمجھنا اس کی جو صلاحیت دی تھی اس کا حاصل کیا ہے نمبر ایک جیسے ایک فرد کی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے اس دنیا کی بھی سب سے بڑی حقیقت اس ساہ جسے ہم قیامت کہہ دیتے ہیں ایک مقتانے والا ہے یہ سب دگرگوں ہو جائے گا پہاڑ جو ہیں ریزہ ریزہ ہو جائیں گے یہ ہائی رائز بلڈنگز جو ہیں کہ نام و نشان نہیں رہے گا مارگلہ ٹاور جیسے بیٹھ گیا یا ٹوین ٹاورز امریکہ کے جیسے بیٹھ گیا یہ پوری دنیا ہے قاعن سخصفہ یہ زمین بلکل کھلی چٹی المہدان بجائے وزلدلت الساہ سورہ حج کی پہلی آیت یا ایہنا سدقو ربکم انہ سلدلت الساہ تشیح حصیب وہ آئے گا اس کے ایک موقع کے بعد قیامت آئے گی یہ قیامت نہیں ہے یہ جس کو ہم قیامت کہہ دیتے ہیں یہ قیامت یہ الساہہ ہے جبکہ پوری یہ عالم جو ہے یہ ہلاک ہو جائے گا کچھ عرصے کے بعد پھر انہیں اٹھایا جائے گا یہ اٹھایا جانا والا دن قیامت ہے قیاما یقون قیامتا قیاما کھڑے ہونا تمام انسان زندہ کر دیا جائیں گے اپنی اپنی قبروں سے یا جہاں جہاں بھی ان کے کچھ بقایا جات کہیں ہیں وہاں سے بھاگے ہوئے چلے آئیں گے اس کے بعد قیامت کے بعد یوم آخرت شروع جائے گا پہلی بات تو یہ سب سے بڑی حقیقت سب سے بڑی حقیقت سب سے بڑی حقیقت اور اب الحمدللہ میری سوچ یہ کہ وہ زیادہ دور نہیں ہے نوع انسانی بحثیت مجموعی اپنے کلائمکس کو پہنچوئے ہیں بہرحال پہلی بات دوسری بات احادیث نبیہ سے معلوم ہوتا ہے اس قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا پر روح ارضی پر کوئی ایک صاحب ایمان بھی نہیں ہوگی کافر مشرق ظنیل صاحب ایمان جو ہے ایک خاص وقت میں ایک خاص ہوا چلے گی جو ان کے دلوں میں سے ایمان کو نکال کر لے جائے گی ان کی انتغال ہو جائے گا ان کا اور قیامت کا زلزلہ جو ہے وہ اہل ایمان پر نہیں آئے گا بلکہ صرف کفار و مشرقین پر آئے گا اس سے پہلے ایک دور ہے جبکہ پورے قرآن ارضی پر اللہ کا دین نافذ ہوگا قائم ہوگا خلافت اللہ بن حاجن نبوہ کا نساب قائم ہوگا یہ گویا کہ کلائمکس ہوگا انسان کا انسان کو بنایا گیا تھا خلیفت اللہ فی الارض یہ خلافت اللہ فی الارض اور یہ خلافت اللہ فی الارض جو ہے یہ پوری دنیا پر جائے پورے ارض پر قائم ہو جائے گی تو وہ انسان کا کلائمکس آدم کا کلائمکس یہ ہونا ہے ہو کر رہنا ہے اگرچہ ابھی ہم نہیں سوچ رکھتے کہاں سے ہو جائے گا کدھر سے ہو جائے گا حالات تو بہت خراب ہیں بہت خراب ہیں ہماری کوئی حیثیت نہیں پرے کہا کے برابر نہیں لیکن ہونا ہے یہ خبر دی ہوئی ہے محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم وہو ساجت المسلوک یہ میرے خطبات خلافت نامی کتاب کے اندر سے یہ چیزیں آپ پڑھ سکتے ہیں البتہ اس سے پہلے امت مسلمہ پر اللہ کے عذاب کے بہت بڑے بڑے شدائدہ بھی آنے ہیں قیامت اس سے پہلے ایک دور کے زمین پر اللہ اللہ کرنے والا ایک بھی نہیں پچے گا یہ حدیث کے الفاظ ہیں ان کو پہلے ہی موت دیتی جائے بڑی سہل موت اس سے پہلے پوری دنیا میں اللہ کے دین کا غلبہ اللہ کی حکومت خلافت اللہ منحاج النبوت اس سے پہلے کا دور جو ہے جس میں ہم ہیں اس وقت یہ مسلمانوں کے لئے شدائد مسائب سلط مسکنہ تھی زوف بے وقری بے حیثیتی کم ہمبتی بے حمیتی بے زیرتی کا دور یہ دور شروع تو ہو چکا ہے کئی صدیوں سے کئی صدیوں پہلے ہماری حکومتیں ایک ایک کر کے تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئی یورپین کولونیلزم آیا چھا گیا پھر حالہ بے اسلام تقریبا سو برس پہلے وہ کولونیل دخل جو بستر تھا وہ لپٹا ہے لیکن اس سے بڑا تو کولونیلزم آ گیا اب اقتصادی کولونیلزم تہذیبی کولونیلزم ہے علمی کولونیلزم ہے اقتصادیات میں تہذیب میں علم میں آج ذلت مسکنت یہ جو دو مرتبہ بنی اسرائیل کے لیے آیا ہے ذربت علیہم ذلت والمسکنت کسی قوم میں سے حمد ختم کر دی جائے اندرونی زعف جیسے آپ کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے ہٹا کٹا ہے لیکن وہ نیونسٹینیا کا مریض ہے بھئی آسابی مریض ہے اس کے لئے دم ہے ہی نہیں وہ حال آج سمت مسلمہ کا ہے ہٹی کٹی تو اتنی ہے کہ ڈیڑھ عرب لیکن حیثیت خسائد کا خسائد سیل جیسے سیلاب کے اوپر جھاڑ زکار آ رہا ہوتا ہے جب سیلاب آتا ہے آگے آگے اس طرح کی اس کی کیفیت زلت و مسلمت کا عذاب تو کئی سبیوں سے چل رہا ہے اب جو عذاب آ رہا ہے وہ فیزیکل احساب قتل و غارت افغارستان میں ہماری نگاہوں کے سامنے بوا ہے عراق بھی ہو رہا ہے اراد و ٹارگٹ ہے شام ٹارگٹ ہے ایک ٹارگٹ وہ ہے جو ہمارے ہاں زبان پر نہیں آتا ہے اور وہ پاکستان یہ جو ہیں بڑے بڑے عذاب بڑی بڑی جنگیں تباہی ہلاکت بربادی یہ ابھی آنے والی ہیں اس کے اعتمار سے خاص طور پر دو حصے میں کرتا ہوں امت مسلمات بلکہ تین حصے پہلا حصہ تو یہ ہے عرب اور غیرِ عرب عرب جو ہیں بہت پریولیجڈ لوگ ہیں ان میں سے حضور تھے اس سے بڑی بات اور کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی بات ہے کہ ان کی مادری زبان میں اللہ کا کلام موجود ہے ہمیں تو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں عربی زبان سیکھیں تو قرآن اپنی آنکھوں سے پڑھیں ورنہ زیاد زیادہ ترجمہ پڑھ لیں اور ترجمہ جو ہے انسپائر کرنے سکتا ہے انسان اب اگر انہوں نے یہ کیا ہے کہ جیسے ہی کلونیلزم کا بستر ہٹا عراق سے انگریز گئے وہاں سے فرانسیزی چلے گئے وہاں سے اتالوی چلے گئے وغیرہ وغیرہ کسی نے اللہ کے دین کا رخ نہیں کیا رخ کیا ہے تو یا ماسکو کا اور یا واشنٹن کا ان سے بڑا کرمنل اللہ کے نگاہوں میں کوئی نہیں جن کے رتبے ہیں سوا ان کے سوا مشکر ہیں ان پر تو جو عذاب آنے والا ہے جس کی خبریں بھی گئی ہیں احادیث کے اندر میں تذکرہ کرنا نہیں چاہتا اس کا یوں سمجھ لیجئے مبینہ طور پر جو ہالوکاوسٹ پچھلی سنی میں سابقہ امتِ مستمہ یہود پر آیا تھا اس سے کئی گناہ بڑا ہالوکاوسٹ عالمِ عرب میں آنے والا باقی جو غیرِ عرب مسلمان ہیں ان میں خاص حیثیت جو ہے وہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے مسلمان ہیں اور ثانوی درجہ میں بھارت کے مسلمان ہیں انہوں نے ایک ملک تقسیم کر آیا اور بڑی خونی تقسیم ہوئی لاکھوں انسان مرے کروڑوں انسان ادھر سے ادھر ہوئے کس لئے اسلام کے لئے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ یہ اور کہیں نہیں ہوا یہ جاوہ سماترہ میں نہیں ہوا یہ کہیں اور نہیں ہوا یہ ایران میں نہیں ہوا یہ کہیں نہیں ہوا یہ صرف اس ملک بھارت کے مسلمانوں نے سپورٹ کیا اور آزادی نلوادی پاکستان کو دو خطوں پر مشتم لتا ہے کرو بھائی سو گدری جو ہم پہ گدری گی سو گدر جائے گی چھوڑو تو جا کرو لیکن ہم نے کچھ نہیں کیا اللہ سے وعدوں کی خلاف ورزی کی ودھاری کی بے وفائی کی اس کی دو سزائے دہم پر آ چکی ہیں ایک عمومی منافقت اللہ سے وعدہ کر کے پھر جاؤ گے تو دفاق دل میں ڈالے گا اللہ یہ سورہ توبہ کی آیات پہ چھتر چھتر ستتر کا متعارہ کبھی جگہ جاگا آج پوری قوم منافق قوم ہے اللہ ماشاءاللہ ہمارا دستور منافقت کا پرندہ ہے منافق قوم ہوتا تھا بظاہر قانونی طور پر مسلمان حقیقت میں کافر ہیں ہمارے دستور میں قرارداد مقاصد ہیں فلان دفعہ ہے فلان دفعہ ہے لیکن حقیقت میں ہم کافر ہیں ومن لم یحکم بما انظر ناو فاولائے کفون کافرون مگلہ دیش کا دوان پر بھی یہی بھارت کے مسلمان تو ان داریکلیس میں مجرم ہیں انہوں نے سپورٹ کیا تھا اصل مجرم جو ہیں پاکستان اور پنگلہ دیش کے مسلمان یہ ہے اس میں جو ہے اس سے علاج کیا ہے اس کا نکلنے کی کوئی صورت ہے یا نہیں ہے ایک ہی علاج ہے ایک ہی علاج ہے دنیا کے کسی ایک سائزبل ملک کے اندر کر اسلام کا نظام پورا قائم کر کے دنیا کو دکھا دیا جائے اور چیلنج کیا جائے تب وہ شہادت علم ناس کی ذمہ داری بطور فرض کفایہ ادا ہو جائے پوری امت نہ بھی ایسا کر سکے لیکن امت کا کوئی حصہ کوئی سائزبل ملک یہ کر کے دکھا دے تو یہ پوری امت کی طرف سے فرض کفایہ ہو جائے جیسے جنازے کی نماز کچھ لوگ بھی پڑھ لے تو فرض کفایہ ادا ہو گئے اب باقی سب لوگ جو بستی کے ہیں وہ اس سے مستثنہ ہو گئے کوئی بھی نہ پڑھے تو سب مجرم سب گناہ گا اس وقت ہم سب گناہ گا لیکن یہ کہ یہ چالیس کروڑ کے قریب مسلمان جو میں نے آپ کو بتایا پاکستان بھارت اور بنگلہ دیش میں ہیں تیس کروڑ مسلمان عالم عرب کے ہیں چالیس یہ ہیں باقی اور ہے مختلف متفرق ستر کروڑ یہ تیسرے درجہ میں ہیں اگر ہم کسی بھی خطے میں وہ اسلام کا نظام قائم کر کے دکھا دیں تو بحثیت امت مسلمہ جو ہمارا فرض منصفی تھا دے تکونوں سہدہ علی الناس لوگوں پر گواہی دو یہ ہے اللہ کا دین آو دیکھو تو اللہ کا یہ عزاب ختم ہوگا صورتحال تبدیل ہوگا یہ میں نے ذرا عالمی سطح پر بات کی ہے اب آئیے پاکستان میں آج بھی اس کا قائم ہوں کہ پاکستان اسی کام کے لیے قائم ہوا تھا علامہ اقبال کا فکر خاص طور پر سنتیس میں جو ان کا خطبہ لا بات اس سے پہلے ان کی شاعری کیا کہنے ہیں اس کے جو سور پھوکا تھا پھر قائد عاظم نے انیس سوڑتیس سے سیتالیس تک جو راغ علاقہ ہے اسلام 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 اس کے نتیجے میں انیس سو چھالیس کے الیکشنز کے اندر مسلم لیگ کو ایسیت حاصل ہوئی یہ مسلمانہ نے ہند کی واحد ممائلہ جبار اور یہ اللہ کا اثر میں موجزہ ہے میں نے لکھی ایک کتاب استحقام پاکستان پڑھئی اس کو میں کہتا ہوں پاکستان کا قیام ایک موجزہ ہے موجزہ کیوں ظاہر ہوا کہ ہم نے کہا تھا ہے اللہ ہمیں آزادی دے ہندو سے اور انگریز سے تو ہم تیرے دین کا بول بالا کریں خلافت راشتہ کا نظام دنیا تو ایک دفعہ پھر دکھا دیں میں نے اسی لئے اپنی اس کتاب میں استحقام پاکستان میں قرآن اس کو پاکستان کے قیام کو موجزہ کہا اور قائد عاظم کی شخصیت کے لئے بن نفذ استعمال کی موجز نمار شخصیت لیکن افسوس ادفسوس کہ ہماری پہلی نسل جو ہے وہ اس میں بالکل ناکاب ہو گئی وعدہ خلافی کی ہم نے بھی واشنگٹن کی طرف اپنا قبلہ سیدھا کر دیا مغربی تہذیب و کلچر کے لئے دروازے کھول دیا امریکہ کی عالمی پالیسیوں کا ایک آلہ ایک آرکن یہ کل پاکستان کی تاریخ ہے یہ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے یہ صرف مشرف کی بات نہیں ہے پوری پاکستان کی تاریخ ہے بہرحال یہ جو سزا کا معاملہ تھا یہ منافقت کی شکل میں تو سزا ہمیں مل گئی اور ایک بہت بڑا وار انیس سو اکتر میں پاکستان دو لقب لاکھوں افراد مارے گئے تیرانوے ہزار ہمارا قیدی اس ہندو کے قید میں گیا کہ جس پر ہم نے کہیں ہزار برس کہیں آٹھ سو برس حکودت کی تھی پاکستان مشرقی پاکستان پاکستان نہیں رہا بنگلہ دیش لیکن آج سے کوئی بیس سال پہلے جب پاکستان کی عمر چالیس برس ہوا چاہتی تھی قمری حساب سے میرے دل میں امید کا ایک چراح روشن گوا پاکستان کے مستقبل کے بارے میں غجائیت امید اور وہ خاصی سوالے سے تھا کہ ایک فرد کی بھی اصل میچورٹی کی عمر قرآن مجید کے نوسے چالیس برس ہے اسی طرح منیسائی کی تاریخ میں چالیس برس کا عادت بہت اہم ہے کہ جو نسل نکلی تھی مصر سے جو غلامی کا داغ اٹھائے ہوئے تھی اس نے تو حضرت موسیٰ کو کورا جواب دے دیا تھا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے فَذْحَبْ أَلْتَوَ رَبُّكَ فَقَاتِلَ عَدْدَهَا هُنَا قَاعِدْ اللہ نے صدا دی اب یہ چالیس برس تک یہیں بھٹکتے پھریں گے سہرائی تھی کے اندر لیکن چالیس برس کے بعد ایک نئی نسل جو پیدا ہوئی سہرہ میں پلی بڑھی تھی آزادی کی فضا میں سانس لے کر اُبرھی تھی اس نے جنگ کی جوشوا حضرت یوشع علیہ السلام یوشع بن نور اور پھر ان کا دور شروع کابیابی کا تو شاید چالیس برس تک پاکستان بھی سہرائے تھی کے اندر بھٹکتا رہا ہے شاید شاید اللہ کرے اُمید تھی اس امید کا مظہر ہے میری کتاب اس تحقہ میں پاکستان کتنوں نے پڑھی ہوگی آپ میں سے میرا خونے جگر ہے اس کے اندر امید تھی کہ ہوگا انقلاب یہاں آئے گا اللہ کرے گا لیکن چند ہی سال میں اس امید کے تار و پود بھی گھر کے رہ گئے ہیں وائے ناکامیمت آئے کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساسے سے آ جاتا سن بانوے میں یہ جو کتاب آئی تھی اس تقاب پاکستان یہ پچاسی چھاسی میں آئی ہے گٹھی گئی پچاسی میں چھپی چھاسی میں بانوے میں میری کتاب بھو آئی ہے جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا پڑھئے ہند خدا کے لئے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال و مستقبل اس میں میں نے پاکستان کے لئے لکھ دیا یا سنگیز کیفیت تین میں سے کوئی ایک انجام اس کا ہوگا ایک تو یہ ہے جس کے کوئی آثار نہیں کہیں نظر نہیں آ رہے کوئی امید کی کرن نہیں کہ اس امت مسلمان باکستانیہ کو قوم یونس کی طرح توبہ کردے کی توفیق ہو جائے اور عذاب تل جائے اللہ کی قدرت سے بعید نہیں لیکن کوئی امید کے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں بہرحال ایک ممکنہ بات ہے دوسرا یہ ہے کہ کوئی بڑا جھٹکہ لگے انیس سو اکتر والا اس کو حمل مغربی پاکستان میں محسوس نہیں کیا تھا یہاں محسوس کر کے لوگ جات جائے ہیں یہ بھی بڑی کامیابی ہوئی اگر عثمانیوں پر کوئی غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون ست ہزار انجم سے ہوتی ہے سہر پیدا اور تیسرا میں نے لکھا ہے آج بھی پڑھ لیجئے سنج بانوے کی چھپی ہوئی کتاب تیسرا امکان یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو فتح کریں کروڑوں مسلمانوں کو قتل کریں اپنی ایک ہزار سالہ غلامی کا پورا انتقام اپنے انتقام کی پیاس کو بجھانے کے بعد لیکن اس کے بعد پھر انشاءاللہ وہ ایمان لائیں گے اور فتوہ تاتار کی تاریخ دوبارہ دورائی جائے گی کروڑوں مسلمان ان کے ہاتھوں قتل ہوا کروڑوں پھر اسلام نے انہیں فتح کر لیا وہ مسلمان ہو گئے اور پھر عظیم ترین مملکت دوری دنیا کے اندر ان ترکوں نے قائم کی ترکان تیموری ہندوستان ترکان صفوی ایران اور ترکان عثمانی کی تو کیا بات ہے اناتولیا سے شروع ہو کر ترکی جو ہے اس کا بھی ایشیای حصہ صرف ان کے پاس تھا پھر جرور کا فتوہات ہوئی ہے یورپ کا تقریباً آدھا مشرقی یورپ ان کے تحت تھا ہے آیاں فتنہ تحتار کے عثانے سے پاسبا مل گئے کعبے کو سلم خانے سے وہی جو قاتل تھے سب فلاک تھے پورے پورے شہر کے لوگوں کی آبادی کو قتل کر کے اور ان کی گردنیں علیدہ کر کے ان گردنوں کو سروں کو سریوں کو جمع کر کے ایک پہاڑی کی شکل دے کر اس کے اوپر تخت جمع کر ایک تحتاری وحشی سردار شراب مرا چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھے ہیں بارال یہ تین جو اپشنز میں نے سن بانوے میں کہے تھے آج بھی میری کتاب میں موجود ہیں انہیں پھڑھ لیجئے اور بدقسمتی سمہ بدقسمتی سمہ بدقسمتی آج حالات اس سے بھی زیادہ دور جا چکے ہیں آج سے دو یا دھائی سال پہلے میں نے یہ تقریریں کی تھی دو آپ نے وہ بھی نہیں پڑھ ہوں ایک تو عالمی سطح پر موجودہ عالمی حالات میں اسلام کا مستقبل اور ایک پاکستان کے وجود کو لاہی خطرات و خطشات حالانکہ اس کے لیے جو تقریر کا میں نے اشتہار دیا تھا اس میں عنوان کچھ اور تھا کیا پاکستان کے خاتمے کی اُلٹی گنتی شروع ہو چکی ہے ہاں اس وقت مجھ پر خاصی مایوسی کا غلبہ ہے پاکستان کے مستقبل اور موجود کے بارے تین سال پہلے کی بات جو کی تو قائم جس میں کوئی فرق نہیں پڑھا معنن پاکستان ختم ہو چکا ہے ایک انڈیپینڈنٹ سوورن سٹیٹ کی حیثیت نہیں رہی ہے آپ اب اس وقت جو ہیں امریکہ کے لے پادک ہیں اللہ اللہ خیر سکتا ہے شروع سے جو چیز سلیہ آ رہی تھی وہ اب اپنے کلائمس کو پہنچ چکے ہیں برش صاحب کیا کر کے گئے ہیں کشمیر بھول جاؤ ذکر بھی نہیں نہ انڈیا میں ذکر کیا نہیاں کیا ابھی تمہیں اور بہت کچھ کرنا ہے بھارت سے معاہدہ ہوا ہے تم سے نہیں ہو سکتا بھارت بہت بڑی شہر آج سے کوئی چالیس سال قبل میں بڑے بھائی کے ساتھ مشرقی پاکستان تھا سوہ سٹھ سٹھ اٹھ سٹھ کی بات کر رہا سیر کے لیے گئے تھے میرے ایک حملان اسرار الحق صاحب وہاں پہ چیف انجنئر تھے پاک پی ڈیو ڈی کے انہوں نے دعوت دی تھی آو میں یہاں ہوں سیر پر آگئے دھاکہ اور مختلف جگہیں چٹاگانگ چوٹو گرام جسے کہتے ہیں وہاں ایک بلاقات میں اسرار الحق صاحب میں وہ اب امریکہ جا چکے ہیں وہیں کیا آباد ہو گئے پہنچی وہیں یہ خالدہ کا خبیر تھا انہوں نے ایک جملہ کہا جس پر بجے بہت تیش آیا تھا جملہ سنیے انڈیا is a very great country and پاکستان is only a nuisance to it انگریزی دان لوگوں نے تو سمجھ لیا ہوگا بھارت ایک بہت بڑا ہوئی اور پاکستان اس کے لیے تھوڑی سی سرگرانی کا باعث ہے آج یہ جملہ ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کے نگاہوں کے ساتھ اگر آنکھیں بند کیے رکھیں تو اور بات ہے اگر حالات کے رخ کو نہ پہچاننا چاہیں تو پہنے لگے رہے اپنے دھندوں میں کاروبار میں اللہ اللہ خیر صلی اللہ اور نہ صورتحال یہ پیش آ چکی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے لیکن اس سب کے باوجود ابھی امید کا چراغ میرا بل نہیں دعا ہے مدھم پڑ دیا ہے ٹم ٹم آ رہا ہے لیکن میرا ایک جو امید کا سہارا ہے وہ چار سو برس کی تاریخ ہے بھارت کی اندستان کی جس کے پہنے بند تک ہی تقاضے نظر آتی ہے اور مستقبل کی پیشنگوئیاں ہیں محبت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یا ماضی میں روکشنی نظر آتی ہے یا مستقال میں نہیں کچھ نہیں اور جو تھوڑا سا شوشہ چھوڑا ہے مشرف صاحب نے کہ میرا جو چین کا دورہ تھا وہ اسی مقصد کے لیے تھا وہ بیلنس کرنے کے لیے گئے تھے اول تو چین آپ کو بھاس ڈالے گا نہیں ابھی طویل عصے تک اس کا ارادہ کنفرنٹیشن کا ہے ہی نہیں وہ اپنی ایکانومی کو ڈیولپ کرنے میں لگا ہوا ہے ثانی اگر آپ کی کوئی پیش رفت ہو گئی تو آپ کے اوپر زبردست حملہ جو ہے بھارت کا اور افغادستان کی طرف سے دونوں طرف سے اب آپ شکنجے میں ہیں وہ افغادستان جو ہمارا دوست تھا اور ہم اس کے دوست تھے اور امدادی تھے کرزائی کے بیانات سنیے یہ کون اس ماسٹرز وائس ہے وہ یہ اس کی بات نہیں ہے یہ یہ مجھ کی بات ہے مجھ سے کچھ باتیں یہاں آکے کر دی تھی کچھ باتیں پہلے ہی پہنچا دی تھی ثلو کرزائی آج سے دو تین مہینے پہلے ایک انٹرویو چھپا تھا اکرم ذکی صاحب تھا جو ڈپلومیٹ بھی رہے ہیں اور بیوروکریٹ بھی رہے ہیں یہ قومی ڈائیجسٹ میں ان کا انٹرویو چھپا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا لکھ کے رکھ لو ان قریب بھارت پاکستان پر بہت بڑا حملہ کرے اگر ذرا بھی محسوس ہوا کہ چائنہ اور پاکستان اور قریب آ رہے ہیں تو یہ پھر یہ کانٹا پھر نکال دینا پڑے گا یہ تو پھر بہت بڑی بات بن جائے گی ان کے لئے یہ تو کانٹا ہوگا پھر دربیان میں بارال اس کے باوجود میں آپ سے کہہ رہا امید ہے کہ شاید کوئی موجزہ اللہ تعالیٰ کے درست پاکستان کے قیام بھی موجزہ تھا اور پھر تہتاریوں کا موجزہ کوئی تھا اب بھی موجزہ ہو سکتا ہے تہتاریوں کی تاریخ جو ہے دورائی جا سکتی ہے اور پھر لیکن اسی خطے سے اسلام کا احیاء ہوگا چاہے ہمارے کروڑوں مر جائیں اور اس کے بعد ہندو مسلمان اور یہ پیشنگوئی شاہ علی اللہ دہلوی کی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہندوستان کی اونچی ذات کے لوگوں کی اکثریت اسلام قبول کر لے دیکھیں ہمارے ذہن میں خیال بھی آتا ہے تو رچلی ذات کا شدورکاس کا شدروں کا نہیں اونچی ذات کے ہندو کی اکثریت جو ہے اسلام قبول کر لی اب آئیے آخری کلائمکس یہ تو حالات ہیں تاریخ کا رخ ہے جا رہا ہے پاکستان کدھا جا رہا میں روپ نہیں سکتا آپ روپ نہیں سکتے ہماری جو بھی غلطیاں ہیں کوتاہیاں ہیں وعدہ خلافیاں ہیں ان کی کیا سزا ہمیں ملتی ہے ہم اس کے مستعق ہیں ہم کوئی شکوان نہیں کر سکتے ہیں اصل مسئلہ فرد کا ہے جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی زندگی کے سب سے بڑی حقیقت نوت اور دوسری سب سے بڑی حقیقت آخرت ایک فرد جو ہے وہ اپنی آقمت کیسے ضرور کریں تاریخ کے دھارے کا رخ بوڑنا تو میرے لیے یہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہے ہاں اللہ جب چاہے وہ گھاس کے تنکوں سے بھی کروا سکتا ہے اب آبیل کی چوچوں کے اندر چھوٹے چھوٹے کنکروں سے ہاتھیوں کو اور پورے ابراہ کے لشکر کو حلا کر سکتا اس کی ہے خدرت ہے لیکن انشرادی نجات میں ہوں میری قبر ہے میرے ساتھ میں ہے اس کے لیے کیا کرنا ہے اللہ کی رضا اور آخرت کی نجات کے حصول کے لیے دو شرطیں ہیں ایمان اور عمل صالح ایمان بھی قانونی ایمان نہیں جس کی بنا پر آپ مسلمان کہلاتے ہیں قانونی طور پر تو ہم مسلمان ہیں کاف جو زانی ہے شرابی ہے بدماش ہے چور ہے اچکا ہے ڈاکو ہے سود کھاتا ہے کچھ بھی کرتا ہے مذرمان تو ہیں حقیقی ایمان دل والا ایمان نور قلب بن جائے وہ ایمان برکار ہے اس کے بغیر نجات نہیں ہے اور اس کا ذریعہ قرآن حقیم ہے پڑھو پڑھاؤ سیکھو سکھاؤ پھیلاؤ جو میں نے عرض کیا ویسے تو زندگی کے چالیس سال تو میں نے اتوار کے درس کے بارے میں کہے تھے میں تو یہ کام کر رہا انیس برس کی عمر سے میڈیکل کالیج کے طالب ہوں کی ایسی درس قرآن یہ ایمان حقیقی قرآن سے ملے گا یہ ہماری تحریک کا میرے کام کا میری جد و جہد کا زندگی کی جو بھی میری صعی اور مسعی ہے اس کا ایک حصہ ہے قرآن انجمل خداب القرآن حلقہ آئی بطالہ قرآن قرآن اکیڈمیز قرآن کالیج قرآنی تربیت گاہیں قرآن کانفرنسیں یہ نام اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے تازہ کیا ایک وقت تھا کہ اس پورے شہر اللہ آؤں میں میرے سیوہ کوئی اور قابی کر ہی نہیں دیا تھا اب اللہ کا شکر ہے بہت سے ادارے ہیں ترجمہ قرآن کے قرآن ادارے بنے ہوئے ہیں اور چار چار چھے چھے مہینے کے کورسز کا اعلان ہوتا رہتا ہے الہدہ ہواتین کے اندر ایک بہت بڑا ادارہ ہے اگرچہ ان چیزوں کے اندر وہ انقلابی رنگ نہیں ہے بہرحال ہے کچھ تو پیدا ہوگا عمل سالے کا جو تصمور ہمارا ہے اس کے لئے لفظ ہے فرض ویسے تو اس سے آگے ہیں نوافن ہیں مستحبات ہیں فرض اس پر نجات کا دار و مدار البتہ یہ فرض کیا ہے یہ سمجھ بھی جائے سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ان کا تصور ہمارا محدود ہو گیا نماز روضہ حج زکاة فرض کوئی کرتا ہو تب بھی جانتا ہے کہ یہ فرض ہے کوئی نہ کرتا ہو تب بھی جانتا ہے کہ یہ فرض ہے کوئی تاہیہ میری بنی کر رہا ہوں ٹھیک ہے لیو ہے تو فرض ایک فرض جس کا تعلق قانونی اسلام سے نہیں ہے حقیقی ایمان سے ہے وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ جس کے بغیر نجات نہیں ہے اس لیے کہ ایمان کا ناظمی تقاضی وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ یہ نہیں کریں گے تو نجات نہیں ہے ایمان کا تقاضی وہ ہے حقیقی ایمان کا تقاضی وہ ہے اسلام کے ارکان یہی ہیں کلمہ شہادت نواز روضہ حج اور زکا یہ اسلام کے ارکان ایمان کا رکن عظم رکن رکین جہاد فی سبیل اللہ اس کے تین لیول ہیں پہلا جہاد نفس کے خلاف معاشرے کے خلاف شیطان کے خلاف تاکہ آپ واقعی اللہ کے بندے بن جائیں اس کی اطاعت اور عبادت کا حق ادا کریں یہ پہلا کام مکمل اطاعت آپ نہیں کر سکتے جب تک کہ باطل نظام آپ کے سر پر ہے سود کو آپ ختم نہیں کر سکتے فضا کے اندر موجود ہے جو میری سانس کے ساتھ میں اندر جا رہا ہے چور کا آپ ہاتھ نہیں کار سکتے جب تک کہ وہ نظام فائم نہ ہو لہٰذا ہماری بندگی جو ہے نہ بندگی میری بندگی ہے ہماری بندگی جزوی ہے لیکن جس حد تک بھی اللہ کے احکام پر آپ عمل پیرا ہو سکیں اور نہ کریں تو آپ مجرم جس حکم پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں عمل پیرا ہو جائیں اور جو قبی رہ جائے گی اس کا ایک کفارہ ہے جو میں بعد میں بیان کرتا ہوں پہلا فرض یہ ہے اسی میں نماز آگئی روزے آگئی حج آگئی زکاة آگئی حرام خوری سے بچنا آگئی حلال پر اکتفا کرنا آگیا ساری چیزیں آجائیں گے دوسرا فرض ہے دعوت اور تبلیغ اب اسی کی دعوت دو اسی کی طرف بلاؤ اپنی اپنی ذہنی سطح کے مطابق جو انٹرلیکشول ہے وہ انٹرلیکشول کو دعوت دیں جو عام پڑھا لکھا آدمی ہے وہ عام پڑھے لکھا آدموں کے دعوت دیں جو جاہل ہیں وہ بھی دعوت دیں وہ لوگوں کے سامنے روئے بھائیوں میں تو بزندگی کما پیٹھا لیکن تمہارے اندر ابھی دم ہے دین سیکھو اور سکھاؤ پڑھو اور پڑھاؤ سمجھو اور سمجھاؤ خیر حکم انتعلم القرآن اور علم اگر یہ آپ نہیں کرتے تو آپ کا ایمان موجود نہیں ہے اس پر میرے دروس اس پر پورا منتخب نصاب قرآن مجید کا جس کے بارہا درس دیئے اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا قرآن سے کہا ہے قرآن سے ثابت کیا ہے ایک ایک لفظ قرآن سے ثابت کیا ہے قرآن ہی سے بیان کیا ہے نمبر تین اس دین کو قائم کرنے کی جند و جود کرو یہ سب سے کٹھن سب سے اونچی منصر ہے اور یہی کفارہ ہوگا جو تمہاری اپنی عبادت اور اطاعت کے اندر کمی ہے قائم کرنے کی جند و جود کرو گے جان کھپاؤ گے مال کھپاؤ گے یہ کفارہ ہو جائے گا اس کمی کا جیسے آپ نے کوئی قسم کھائی تھی توڑ دی تو کفارہ ہے نا کسی نے رمضان کا روزہ توڑ دیا تھا تو کفارہ ہے ساٹھ روزہ متمہتر رکھتی کفارے ہیں تو یہ جو میرے اندر سون جا رہا ہے اور یہ جو میں ایسے نظام میں رہ رہا ہوں سانس لے رہا ہوں جہاں اسلام غالب نہیں ہے کفر ہے شرک ہے اس کی قامت دین کی جد و جہود فرض ہے فرض ہے فرض کاش کہ میری یہ بات آپ کے دنوں کے نیچے اتر جائے ورنہ بات وہی ہوگی کہ ہر کسے ذن خود شد یار من وزدرون من نجست اصرار من یہ جد و جہود کبھی سوچ گئے تو سعیدہ مجھے باولے کتے نے کٹا تھا میں نے اپنی بیڈگل پریکٹس چھوڑی تھا بائی میں مولوی نہیں تھا کہ دل سے قرآن میرا کام ہو یہ ایک تحریک تھی اس کے مقاصد تھے اس کا ذریعہ یہ تھا قرآن کے ذریعہ ایمان پیدا کر ہوتا تاکہ ایمان کے ذریعے سے جہاد نہ دا اس کے لئے زندگی کھا پائی ہے اب اس کی جو شرائط ہیں کہ قامت دین کی جدو جہود کے اس میں سے پہلی شرط جماعت یہ کام اکیلے نہیں ہو سکتا خود اپنی اصلاح اکیلے ہو سکتی ہے اگرچہ کوئی آپ کو ماحول اچھا مل جائے تو آسانی ہو جائے گی لیکن اکیلے بھی ہو سکتی دعوت تبلیغ تعلیم یہ انفرادی طور پر بھی ہو سکتی ہے حضرت نوس انفرادی طور پر یہ نو سو برستر دعوت دیتے رہے لیں اور اس کے لئے ادارے بھی قائم ہو سکتے ہیں انجمنے قائم ہو سکتے ہیں فاؤنڈیشنز قائم ہو سکتے ہیں پابلشنگ ہاؤسز قائم ہو سکتے ہیں سم و بسر کے نظام قائم ہو سکتے ہیں ادارے انسٹیٹیوشنز انجمنے ایسوسییشنز لیکن اس تیسرے لیون پر آ کر جماعت لا اسلام الا بالجماعہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لئے اس کی بنیاد بیعت عورتوں کی بیعت قرآن مجید میں موجود ہے مردوں کی بیعت کا ذکر ہے لیکن حدیث کے اندر اس کے الفاظ ہیں جماعت لا اسلام الا بالجماعہ انی آمركم بخمسن بالجماعت والصمع والتاعت والہجرت والجہات یوں سمجھ لیجئے جس نے یہ سمجھ لیا کہ اقامت دین کی جد و جہود فرض ہے اسے جاننا چاہیے کہ اس کے لئے التظام جماعت فرض ہے میری سوچ یہ ہے خدا کے لئے سمجھ لیجئے علمی نکات اپنی جگہ ہے قرآن مجید کی حکمتوں کی بارکیاں اپنی جگہ ہیں ان کا تو کوئی احاطہ کاری نہیں سکتا اس کا ایسنس کیا ہے اس کا ٹرسٹ کیا ہے وہ چاہتا کیا ہے وہ کس چیز کو ایمفیسائز کرتا ہے کس چیز کو مرکز بناتا ہے اس کو سمجھئے اقامت دین کی جد و جہود فرض اس کے لئے التظام جماعت فرض فرض اور دیکھئے فرض کے بارے میں جان لیجئے ایک فرض کا تاریخ تمام فرائض کا تاریخ ہے اگر ایک شخص کہتا ہے نماز تو میں پڑھوں گا پنی وقت پڑھوں گا روزہ نہیں رکھوں گا ختم نماز بھی گئی رضا بھی فرض ہے نمضان کا رضا فرض ہے صاحبِ استطاعت اگر حج نہیں کر رہا ہے تو اس کو بھی کفر سے تعمیر کیا گیا فرض ہے ادا کرو زکاة نہیں دیتا ہے تو کیا ہے اس سے تو خلاف جہاد کیا گیا انہیں مرتب منا گیا تو ایک فرض کی جو ہے انکار یا اس کا ترک وہ پورے دین کا ترک ہے اس سے دورگینی کھول اقابت دین کی جد و جہد کی فرضیت پھر اس کے لئے التظامِ جماعت کی فرضیت البتہ یہاں ایک سوال پیدا ہوگا جماعت آپ کو تلاش کر دیں پڑے گی خود جماعت بنانا آسان نہیں ہے دانتوں پسینہ آتا ہے جماعت بنانے میں لیکن چلتا ہوا قافلہ مل جائے تو کیا کہنے اللہ کا فضل اللہ کا کرم ایک جماعت ہے علیکن اب آپ کے لئے کیا ہے کئی جماعتیں کیا کریں میں اس کا ایک جواب دیا کرتا ہوں بھائی آپ کے پاؤں کو جوتے کی ضرورت ہے نا آپ یہ کہہ کر دھر میں نہیں بیٹھ رہتے کہ پتہ نہیں جوتا صحیح کہاں ملتا ہے کسی زمانے میں تو وہ گتے کا ہی سوال لگا دیتے تھے کہاں سے ٹھیک ملتا ہے ابھی کیا پتہ کیا آپ جوتا نہیں خریدیں گے آپ جائیں گے بازار دیکھیں گے بلڈی دیکھیں گے جگانے دیکھیں گے ٹیم سے کمپیر کریں گے یہ ذرا موڑ پروڑ کے دیکھیں گے خریدیں گے اس اس نیسیسٹی جماعتوں کو آپ سٹڈی کریں یہ بھی آپ کا جہاد ہے جماعت کی تلاش البتہ میں یہ بتا سکتا ہوں کہ چار اوصحاف دیکھئے اس جماعت کے اندر نمبر ایک اس کا ڈیکلیرڈ گول اقامت دین نظام کو بدلنا اسلام کے قولے نظام کو قائم کرنا یہ ڈیکلیرڈ گول ہونا چاہیے اعلانی مقصد اور حدف نمبر دو اس کا ڈسپلن ہونا چاہیے وہ سمع طاعت جس کی بعت حضور نے لی تھی سنو اور عمل کرو حضور کے لیے وہ ایبسولیوٹ لی تھی جو حکم دے ماننا ہے غلطی کا امکانی نہیں نبی ہے معصوم ہے اب یہ ہوگا کہ سنو اور اگر شریعت کے خلاف نہ ہو تو مارو سمع طاعت فی المعروف لیکن ہوگی سمع طاعت لسن نبی ہے there's not to reason why there's but to do and die فوج کا ڈسپلن کیا ہوتا ہے سپائی پوچھے افسر سے جناب آپ یہ حکم مجھے کیوں دے رہے ہیں کیا ہوا وہ فوج ہوگی جو حکم دیا کرو do and die یہ جماعت اس نظم کے ساتھ اور اس نظم کے لیے بنیاد بعد دنیاوی تری تنظیمیں ایسسییشنز پولیٹیکل آرگنائزیشنز اور جارانے کی ممبری والی تنظیمیں سیاسی تنظیمیں کچھ اور ہوتی ہیں فلاحی تنظیمیں کچھ اور ہوتی ہیں محض تبلیغی تنظیم کچھ اور ہوتی ہے نہیں یہ یہ حزب اللہ کا کی بنیاد بعت سم وطاعت فی المعروف تو میں بیان کر رہا تھا نمبر ایک ڈیکلیرڈ گول اقامت دین دین کے پورے نظام کو قائم کرنا نمبر دو ڈسپلن سم وطاعت نمبر تین ان سے پوچھئے کہ آپ کی میتھوڈالوجی کیا ہے کس طریقے سے آپ دین قائم کرنا چاہتے ہیں الیکشن کے ذریعے ایجیٹیشن کے ذریعے گوریلا وارفیر کے ذریعے فوج میں بغاوت کرانے کے ذریعے کون سے راستہ آپ اگر آپ کا راستہ حضور کی صیرت سے باخوض نہیں ہے تو منزل تک پہنچنے کا کوئی امکان ہے ہی نہیں you'll be lost یہ کام تمام انبیاء اور رسول کی تاریخ میں صرف حضور کے دستے مبارک سے ہوا صرف اب بھی ہونا ہے جس کی خبر میں آپ کو دے چکا ہوں پوری دنیا پر ہونا ہے کہیں سے شروع ہوگا پھر پوری دنیا تک پہلے گا یہ دیوئی خبریں ہیں محمد الرسول اللہ کہ وہ ہوا صادق المصدوق وہ سچے ہیں ان کی سچائی پر اللہ گواہ ہے پوری قائدات گواہ ہے اور انسانی گواہ ہے تو ہونا ہے لیکن ہوگا اسی طریقے سے اس امت کا آغاز حضور اور خلافت راشتہ اس کا اختدام پھر آئے گا جبکہ پوری دنیا پر اللہ کا دین اور خلافت کا نظام آئے گا یہ اول ہے وہ آخر ہے دربیان میں جو کچھ ہے وہ میں نے چھوڑ دیا تھا آج کی مفتگو سے لیکن جس طریقے سے جس عمل سے جس طریقے کار سے وہ پہلے بردر سر ہوئی تھی اسی سے ہوگی مانگے تانگے کہ مستعار ادھر سے مانگ لیا ادھر سے سیکھ لیا ادھر سے لے لیا ادھر سے لے لیا اس سے یہ کام نہیں ہوگا چاہے خلوص کی انتہا ہو خلوص اپنی جگہ ہے خلوص کا عجر آخر میں ملے گا لیکن اگر طریقے محمدی اور طریقے کار اور منحج محمدی اگر اختیار نہیں کیا ہے تو کامیاب نہیں ہوگیا اس کے لیے میری کتاب خدا کے لیے پڑھئے منحج انقناب نبوی میرا صاحب السلام اور چھوٹی سی ایک کتاب بھی ہے اس کا خلاصہ رسول انقلاب کا طریق انقلاب رسول انقلاب ایک ہی ہے تمام رسولوں میں جن کے ہاتھوں انقلاب آیا ہے پوری دنیا مانتی ہے عظیم ترین انقلاب آیا ہے میں تو ایک جملہ نقل کیا اگر طاو برناڑ شاہ کا نے گانری کے بارے میں کہا تھا سیاست دانوں میں تو وہ لگتا ہے کوئی مہاتمہ ہے کوئی روحانی آدمی ہے سینٹ ہے سادو ہے اس کے انقلاب آیا ہے اس کے اندر وہ پولٹیشن ہیں تو میرا یہ جملہ ہے میں اس درس کے ساتھ معذرت کرتے ہوئے اللہ سے معافی چاہتے ہوئے کہہ رہا ہوں حضور کی شاہن شاہن یہ بات نہیں بنتی ہے لیکن یہ سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں تاریخ انسانی میں جتنے انقلاب آئے ہیں اسے سب سے بڑا انقلاب محمد نے برپا کیا ہے اور تاریخ انسانی میں جتنے نبی اور رسول آئے ہیں ان میں سب سے بڑے نبی اور رسول محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو منحج انقلاب نبوی چوتھے چیز جو بھی جماعت ہے جس کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں اس کی قیادت کے قریب جا کر دیکھئے دیکھئے نہیں سنوئے یہ سوگلا بھی میں کہہ رہا ہوں اس کے علاوہ ایک اور ہے جس کو آپ ای ایس پی کہتے ہیں ایکسٹرا سنسری پرسیپشن قریب جا کر آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ آیا ان قائدین کے اندر خلوص اور اخلاص ہے یا یہ دکانداری ہے لیکن اس میں میں نے کہا قائدین کے پاس اس لیے کہ پیچھے چلنے والوں میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں جب حضور کے پیچھے چلنے والوں میں بظاہر منافقین بھی تھے مسلمان تو شمار ہوتے تھے مسجد نبی میں نمازیں تو پڑھتے تھے ان کا سردار پہلی صحب میں ہوتا تھا اور کھڑے ہو کر تلقیب کرتا تھا حضور کے خطبے سے پہلے کہ لوگوں غور سے سنو یہ اللہ کے رسول ہیں جبکہ وہ نہیں مانتا تھا اللہ کا رسول جھوٹ تھا اذا جاک المنافقون قالوا نشہدو انکا لرسول اللہ واللہ یعلمو انکا لرسول واللہ یشہدو ان المنافقین الکاسبون تو چوتھی چیز یہ ہے کہ سونگی یہ یہ چار چیزیں اگر کسی جماعت میں تیتیس فیصد پاس مارس کی حد تک بھی نظر آ جائیں چاروں اس جماعت میں شامل ہونا فرض میں فرض کے لفظ کی تقرار کر رہا ہوں خدا کے لیے جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ میرا الودائی خطاب ہے میرا تحفہ ہے جو میں دے رہا ہوں مختصر الفاظ میں میں وہ باتیں کہہ رہا ہوں جو میری بڑی بڑی کتابوں میں لکھی ہوئی جو دو دو ڈھائی ڈھائی گھنٹے کی تقریروں میں ایک ایک بوضوع پر بات ہوئی ہے میں نے آج سب کو ان کو جماع کیا بہرحال اگر تو جماعت بل جائے تو اسے اپنے لیے نعمت سمجھئے اللہ کا فضل سمجھئے اللہ کا کرم سمجھئے یہ الفاظ میں نے انیس سوت چون کے آخیر میں جماعت اسلامی کی رکنیت کی درخواست دیتے ہوئے لکھی تھی کہ میں جماعت اسلامی کی وجود کو اپنے لیے ایک بہت بڑی نعمت سمجھتا ہوں کہ قافلہ چل رہا ہے جس میں میں شامل ہو کر اپنے دینی فرائض بشبول اقامت دین تھی یہ تو جہود کے اس کے ادائیگی کر سکتا نہ ہوتی تو خود کو جماعت بدانا آسان کام نہیں ہے لیکن میں آخری بات کہہ دوں فرض کیجئے کہ آپ ان چار چیزوں کے حوالے سے ساری جماعتوں کو ریجیٹ کرنے ہیں جماعت اسلامی میں یہ خرابی تنظیم اسلامی میں یہ خرابی جی ایو آئی میں یہ خرابی جی ایو پی میں یہ خرابی تبلیغی جماعت میں یہ خرابی فلا میں یہ شارٹ کر دوں فلا میں یہ تقصیر تو اب آپ پر لازم ہے کہ آپ کھڑے ہو جماعت بنائیں فرض کیجئے آپ کی طرف ایک آدمی آتا ہے کوئی بات نہیں ایک اکیلہ دو جماعت ایک عباب ایک مختلی جماعت کا آپ کو ثواب مل جائے گا نبی بھی ایسے گذرے ان کے ساتھ کوئی نہیں آئے کوئی بروا نہیں کیا جبکہ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف لوگوں کا رجوع کر دیں لوگ آ جائیں لیکن جماعت کے بار اسلام نہیں لا اسلام الا بھی جماع اور بیعت کے لئے آیا من ماتا وَلَيْسَ فِي عُنُوْ قِهِ بَعْكُنْ فَقَدْ مَاتَ مِتَةً جَاهِلِيَا جو مسلمان مرا اس حال میں کہ اس کی گردن میں بیعت کا قلادہ نہیں تھا وہ جاہلیت کی بہت مرا اسلام کی بہت نہیں مرا اس اعتبار سے پھر آدمی خود کھڑا ہو بہرحال یہ چیزیں ہیں ان کے لئے دماغ دمزن دماغ دمزن دماغ دمزن بانشہ درویشی درساز و دماغ دمزن اب یہ کہ اگر آپ کی کوششوں کو کچھ کامیابی نظر آ رہی ہو اللہ کا فضل سمجھئے یہ آپ کی طاقت اور صلاحیت کا نتیجہ نہیں ہے یہ اللہ کی توفیق نہیں آئے کوئی پرواہ نہیں اگر آپ لگے رہے لگے رہے تو دریا میں کوئی تبدیلی آئے نہ آئے آپ کی آقبت سور جائے گی آپ انڈا کے ہاں جا کے سرخ روح ہو جائے بس حرط ہے کہ اپنا سب کچھ لاکر ڈال بھی آمد آنے محض انگلی کٹا کر جو ہے شہید نہ بز جائے محض کسی جماعت کا فارم پر کر کے نہ سمجھے کہ بس پہنچ گئے وہ تو انٹری ہے اب اس کے بعد آپ نے اس میں کتنی بہدر ڈالی ہے کتنا وقت صرف کیا ہے کتنا اپنا خون جلایا ہے کتنی اپنی نیدیں حرام کی ہے کتنا اپنا پیسہ لگائی ہے تو اللہ جانتا ہے کتنی اپنی اولاد کو اس کام کے لئے تیار کیا ہے اس کے اعتبار سے مداری جھو گے مراتب ہوں گے اونچے سے اونچے مراتب اونچے سے اونچے آنے بہرحال یہ ہے ہماری کانویابی اولائکہ ہم المفلعون اولائکہ ہم الراشدون ابھی ہم نے پڑھا تھا اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے دنیا میں قائم ہو یا نہ ہو اگر کجروہ ہیں انجم آسمہ تیرا ہے یا میرا یہ سارا مامرہ اللہ کا ہے اس کی حکمت ہے ابراہیم کے ہاتھ میں نہیں ہوا خلیل اللہ ہے امام الناس ہے ابو الانبیاء ہے انقلاب تو نہیں آگیا ہے موسیٰ کے ہاتھ میں نہیں ہوا جن کے ذکر پر ایک بڑا تیرہ قرآن پانچ سو پچاس آیت قرآن کی حضرت موسیٰ کے ذکر پر ہیں چلے گئے دنیا سے خالی ہاتھ خالی ہاتھ اس معنی میں حالانکہ اگر اس وقت ان کی قوم جو ہے انکار نہ کرتی جنگ کرتے تو اسی وقت اسلامی ریاست قائم ہو جاتی ہے لیکن انکار کیا تو چالیس برس کے لیے عزب وقدس حرام بہرال یہ کام ہوا ہے سید المرسلین آخر الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے بھی نجات کا یہ راستہ کھلا ہوا ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں محنت چاہیے دیٹرمنیشن چاہیے عزب مسمت چاہیے باقی زاد راہ اللہ خرام کرے گا اور آخرت کی کامیابی فَهُوَ الْمَطْلُوبُ الْأَصْلِي حصل میں ہمارا مقصود و مطلوب ہوئی ہے کے لئے محطان محطان موسیقی